کرتے ہیں ایک بار اینڈیکس سکین پر رکھئے گا اٹس ٹو فور نائن فور سیون آج کی اس باتچیت میں اب سوشیل کی ریا جوڑ چکے ہمارے ساتھ سوشیل جی آئے ایک دن کے ولمب سے سوشیل جی نے کل ایک درخواست کی تھی کہ یہ طبیعت نہ ساتھ جائے سوشیل جی اب طبیعت کیسی ہے اور اینڈیکس لگ کیسے رہا طبیعت تو جیکھئے جی ملٹی کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتی ہے بجار کی بات اگر کریں विरेंदर جی تو نیفٹی ہم نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا ہے وہ ہی آپ کو بتائیں گے پچیس پانچ سو تک جائے گی پر اس کے پہلے چوویس ہیار ایک سو آنے کا چوویس ہیار بھی آنے کا آئے ہے اور اگر یہ چوویس نو سو کے نیچے کل کے دن بند دے دے گا تو پرسوں سے ہم بیچیں گے اوکی اچھا نیفٹی بینک پر ابھی تک یہ شاید وہ اکی آون ہزار اور اکی آون پچاس نو سو کی تیجیکٹری کو توڑ نہیں توڑ رہا ہے یہاں پر بیو کیا ہے کونسی تیجیکٹری کی نیچے آپ کا سیل رگر ہوگا دیکھ یہ بینک نیفٹی میں HDFC بینک رمی کا پپلو بنا ہوگا ہے اس کی چارٹ پر جگہ ہے کہ ایک نیا آئیو مار دے اور بینک نیفٹی کہاں سے کہاں پواج جائے پر وہ چلنے کو تیار نہیں ہے چار پانچ دن سے HDFC بینک سائیڈویس ہے باقی سارے بینکس ملے جلے تو سارا داروبادار چکی جب اب HDFC بینک پر ہے تو اگر میرے سکرین سے پی سی آر اس چارٹ کو دکھا سکتے ہیں آپ یہ دیکھو بینک نیفٹی کی جو آورلی چارٹ آپ کو میں ڈسپلے کر رہا ہوں اس پر یہ جو سپورٹ کا زون آرہا ہے 51,177 51,177 کے نیچے چل پڑے میں لگتا ہے کہ یہ 50,480 اور اس کے نیچے بھی اور جا سکتا ہے تو تھوڑا شورٹ ٹرم ٹریڈنگ میں اسمنجس ہے کل تک کا کل کے بعد سگلز ملکل کلیر مل جائیں گے اور آئیو ٹی پہ جو ہمارا ویو تھا ویرو کہ بیچنا ہی نہیں ہے اور ایک طرفہ چلیں گے تو وہ بات وہ خواہیشیں پوری سی کر دی ہیں آئیو ٹی نے اور اس میں سب سے پہلا جو خطرے کا بزر بجنا شروع ہوئا ہے انفوسیس پہ بجنا شروع ہوئا ہے ہو سکتا نیکس ٹویک تک جب تک آپ سے ملے انفوسیس میں بڑا سیل اور شورٹ سیل دونوں پہ گئے گئے ہیں ہم ہم اوکے انفوسیس آپ کو یہاں پہ سکیکٹیکل لگ رہا ہے اور آئی ٹھنگ جو کال تھی کہ آئی ٹی کو اب چیز کرنا ہے اس میں اب تھوڑے سے آئی ٹھنگ ابیوز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید سوئنگ پورا ہو چکا ہے اچھا سٹاک سپسیفک ہو کے بات کریں سوشیل جی یہ بیتے دس بیس دن میں ایک بہت ہی اپرتیاشت جو بدلا ہوا ہے وہ ہے کروڈ کی ٹیجیکٹری سیونٹی نائن سیونٹی سیونٹی نائن فورٹی کا زون اور ایک ایسے محول میں جب جیو پولٹیکل ٹینشنز چرم پہ ہیں آپ کروڈ کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں اور کروڈ ڈیریوٹیوز استعمال کے طور پہ ایشن پینز برجر پینز کنسائی پیڈی لائٹ ان کا یہ سوئنگ پروائیڈ کرنا آپ کو لگ کیا سر ہے ٹریڈنگ اپورچنٹی اس آئی ٹھنگ پورے باسکٹ میں آپ کو نظر کہاں پہ آ رہی ہے دیکھیں کروڈ پر اگر پی سی آر کرے پاس چارٹ کو دکھا پائیں کروڈ پر ہم نے لگاتار ایک مندی کا view maintain کیا اور ایس پی سیل بی پی سیل ایوسی پر لگاتار تیجی کا view maintain کیا اب وہ بات ہو چکی ہے اب اس طرح سے سیم ٹھیم پر نیا دام لگانا اس میں رسک جادہ ہے اپورچنٹیس کم ہیں اور کل کوئی کروڈ ابھی بھی جس طرح پر ہے سیونٹی فائیو نائنٹی ون آج رات پہ گرے سیونٹی سکس کے اوپر 76 20 کے اوپر بند آ گیا کہ پوری کی پوری تھیسس یہاں سے ریورس ہو سکتی ہے کہ کروڈ واپس 85 کی طرف جا سکتا ہے اب اس طرح کا بند دیتا ہے نہیں دیتا ہے دیکھیں ٹریڈنگ میں روز ہر گھنٹے میں سٹاپ لاؤز اور لیولز چینج کرنے پڑتے ہیں براڈ بات کریں کہ جو اس زون پہ ہم کروڈ میں تھے کہ تیل کا تیل یہ کل جائے گا تو ایک راؤنڈ اس کا ہو لیا اب اس view پہ اب یہاں سے اور اگریشن لینا ٹھیک نہیں ہے ایشین پینٹس برجر ان سب میں لگتا نہیں ہے کہ لانگٹرم گلی مارکٹ کی جو موف کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سالگر میں مجھے ایشین پینٹس بھائی علیسٹو کا بھاو بھی دکھتا ہے تو ابھی سے اگرم چڑھ کے لے جائیں ویسا لگ نہیں رہا لگتا ہے واپس بڑا ڈک ملے گا ہو سکتا ہے ڈیڑھو سو روپے کا نیچے بھی ایشین پینٹس مل جائے تو وہ بھائی ہے یہاں پہ ایک بار ری باؤنس بن سکتے ہیں کروڈ میں اور باقی کے سٹاکس میں پھل بک تم تھوڑا اس کو آرام سے ابھی یہاں پہ دیکھیں گے اکی کروڈ اور کروڈ لیٹر سٹاکس پہ ہم یہاں پہ بات کر لی اچھا سوشیل جی ایک دو سپیس کو لے کے اور بات کر لیتے ہیں جو کی ملٹی ایئر ملٹی ڈیکڈ ہائی پٹریٹ کر رہے ہیں فور انسٹس آپ دیکھئے اون جی سی آل ٹائم ہائی ملٹی ایئر ہائی ڈیکڈ ہائی آپ گیل کو دیکھئے آپ جی ایمار ائرپورٹس کو دیکھئے یہ جو بڑے مطلب بریک آؤٹس ہیں ان میں آپ اپورٹنٹیز کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت تو ہم بلکل رانگ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم رانگ ہو سکتے ہیں اس چیز کو دھیان رکھ کے آپ کے درشت سنیں سب کی اپنی اپنی سوچ ہے کوئی بھی سنسار کا بزنس کرلو سستہ خرید ہوگے مہنگا بیچ ہوگے تب ہی پیسے بنیں گے یہ بریک آؤٹ پہ ہم لے لیں گے اور ہم مومنٹم کو کیچ کر لیں گے یہ کتاب ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جیادہ تر نیگشک جو ہے نایے مومنٹم بیسٹ ریڈنگ کر کے اس میں رہ نہیں پاتے ہیں تو ایک اسمنجس کے پوائنٹ پر رہے ہیں ONGC چارٹ کرپیا دکھائیں پی سی آر ایک اور فردر بریک آؤٹ دے دیتا ہے تو جو ہارڈ کور دن بر سکرین پر بیٹنے والے ٹریڈرز ہیں ان کے لئے ایک اور چھوٹا سپٹ آ سکتا ہے تین سو پچاس پچھ پن کا پٹ کوئی نیگشک ہے تو اب یہ زون آگے ہیں کہ مال بیچ کے پیسہ گھر میں کرو اور واپس سارے کے سارے سب سٹاکس بڑے پول بیکس میں ملے گے لب اپن سو پچاس تک کی چال کے لئے پندرہ روپے اگر میں آپ سے چھے مہینے کے درستی کون میں بات کروں تو ONGC میں مجھے پندرہ روپے اوپر تک کی جگہ ہو سکتی ہے میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا یہ واپس دو سو نبی پہ مل جائے گا دو سو اسی پہ مل جائے گا اس بات کی بھی پوری سمبھاؤنا ہے تو نوے شکوں کے لئے بل بیکس میں لینے کے سٹاک سے مومنٹم ٹریڈی ہارڈ کور سپیکلیٹرز کا پروفیشنلز کا کام سوشیل جی بہت بہت شکریہ آپ اس آئیکم میں شامل ہوئے طویتہ آپ کی آج بھی ناساج لگ رہی ہے ٹیک کیر ایک چیز گریندر جی ایک چیز گریندر جی کوئکلی انفوسیس میں میں سکیپٹیکل نہیں ہو مجھے لگتا ہے انفوسیس اسی سال بارہ سو میں مل جائے گا اور اگلے سال ساتھ سو میں مل جائے گا سیل سگنل ابھی تک آیا نہیں ہے وہ جب آئے گا تو ہم اس کو مال بیچیں گے بھی اور شورٹ بھی کرے گے سکیپٹیکل نہیں ہو بلکل کانفیڈنٹ بڑا سکرائیڈ آئے گا یہ تھوڑا سا اور مطلب آپ ایک مل جائے گا اگلی ملاقات ہوگی آج کمائی کا ایڈا میں ہرشتہ کے ساتھ تب تک کریں مل جائے گا